بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا موضوع تلاوت کلام پاک ہے ناظرین کرام یہ مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس میں سب سے بڑی عبادت خود قرآن مجید کی تلاوت ہے اسی مبارک مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلاوت کلام پاک کی اہمیت ان الفاظ میں بتائی حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوہے پر پانی گرتا ہے تو اس پر زنگ لگ جایا کرتا ہے اسی طرح سے دلوں پر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان دلوں کو جلا بخشنے والی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں موت کو اکثر یاد کیا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تلاوت کرنا پڑھنے کو کہتے ہیں موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت دو باتیں ایسی ہیں جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیں گی جو دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا باعث ہے موت کی یاد خواہشات نفس کی غلامی سے آزاد کرے گی اور قرآن کی تلاوت اللہ کی معرفت سے آگاہ کرے گی قلوب کے تذکیہ کے لئے یہ دونوں چیزیں درکار ہیں خواہشات نفس پر جب تک آدمی کو قابو حاصل نہ ہو خواہشات نفس پر جب تک آدمی کو قابو حاصل نہ ہو دل کبھی بھی غفلت اور قدورت سے پاک نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو زینت بخشو یعنی قرآن مجید کو خوبصورت خوش الہانی سے سمار سمار کر اچھے طریقے سے پڑھو اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے وہ نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے جب کوئی نبی قرآن کو گن گناہ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غور اس وقت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو اچھی آواز سننا پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو جہاں تک ممکن ہو امدہ طریقے سے پڑھنا چاہیے دل میں سوز و گداز ہو لہجہ میں خوش آہنگی ہو الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی اور مطالب کی طرف بھی توجہ ہو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قرآن مجید پڑھنے میں زیادہ خوش آواز کس کو کہتے ہیں آپ نے جواب دیا وہ شخص کہ جب تو اسے قرآن پڑھتے سنے تو تجھے محسوس ہو کہ تو اللہ سے ڈر رہا ہے عزیزانِ گرامی در حقیقت حسنِ سوت میں اسی وقت جان پڑتی ہے جب اس میں دل کی کیفیت شامل ہو ایسی آواز جس میں دل کی کیفیت شامل نہ ہو وہ دلوں پر اثر بھی نہیں کرتی دلوں پر اثر انداز بھی وہی آواز ہوتی ہے جس میں آپ کے دل کی کیفیت شامل ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت فرماتے تھے تو کافر مرد عورتیں اور بچے اردگرد آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے وہ حضرت ابوبکر کو تلاوت کرتے دیکھ کے ان کی کیفیات ان کے دل پر اثر کر جاتی تھی اور وہ اللہ سے ڈرنے لگتے تھے باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے عزیزانِ گرامی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر قرآن میں سے کچھ نہ ہو وہ انسان ویران گھر کی مانند ہے ایک مسلمان عام طور سے اتنا بدنصیب تو کبھی نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں اس کی چھاتی میں قرآن مجید کا کوئی ذرا سا حصہ چھوٹی سی آیت بھی نہ ہو لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ایسا ہے تو اس کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کوئی وہ ویران گھر کی مانند ہے اس کا گھر ایسے بنجر اور اجار جیسے ہوتا ہے ایسے اس کا دل ہے ایسے وہ انسان ہے اس کے مقابلے میں زندہ انسان وہ ہے آباد ہرہ بھرہ پھلا پھولا جس کی چھاتی میں قرآن مجید کا کوئی حصہ یا پورے کا پورا قرآن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دلوں کی آبادی کا سبب ہے پاکیزہ سے پاکیزہ کلام بھی قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا قرآن ہی صرف دل کی رونک ہی نہیں ہے یہ ہمارے گھروں کی بہار بھی ہے اور ہمارے گھروں کی زینت بھی ہے اس لیے گھروں کی زینت نہیں ہے کہ حسین خوبصورت قیمتی غلافوں میں سجا کے رکھ دیا جائے اور زینت بنا دیا جائے نہیں یہ وہ زینت نہیں ہے یہ زینت وہ ہے کہ اس کو جب ہم تلاوت کریں دلوں کی کیفیات کے ساتھ سوز و گداز کے ساتھ سمجھ کر تو اس کا اثر ایک حسن کی صورت میں دلوں پر گھروں پر ہماری شخصیات پر ہمارے بچوں پر آ جائے گا تب یہ قرآن مجید ہمارے اندر داخل ہو جائے گا ہماری زندگی میں اس کا حق اور حصہ ہو جائے گا اور رمضان المبارک میں یہ عبادت سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے جب آپ کو دوسرے معاملات نوکری شاکری بھی زرہ سہولت سے کرنا ہوتی ہے وقت آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے تب آپ تدبر اور تفکر زیادہ سہولت سے زیادہ آسانی سے اور کلام پاک کو توجہ اور وقت زیادہ فراوانی سے دے سکتے ہیں جو عام دنوں میں زرہ کم دے سکتے ہیں اسی لئے رمضان المبارک میں یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے نوافل کے اندر بھی نماز کی حالت میں بھی اور اس کے بغیر بھی اور یہ صرف تلاوت ہی نہیں تدبر اور تفکر کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو پورے قرآن مجید کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے پورے قرآن کو باقائدگی سے پڑھنا چاہیے لیکن کچھ صورتیں کچھ خاص مقاسد کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کسی گھر میں شیطان جن اگر ہو اور پریشان کرتا ہو یا آپ ڈرتے ہوں یا آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ گھر میں کوئی اور مخلوق ہے تو اگر آپ سورہ بقرہ کی وہاں تلاوت کریں تو وہ چلے جاتے ہیں اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان بے رونک ہوتے ہیں غیر آباد ہوتے ہیں وہاں جا کر شیطان بس جاتے ہیں جنات بس جاتے ہیں اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو وہاں جنات نہیں رہ پاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہ گھر قبرستان کی معنید ہے کہ اس میں مردے رہتے ہیں اس میں جنات اپنا ڈیرہ لگاتے ہیں اس میں شیعتین جا کر رہنے لگتے ہیں معلوم ہوا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے ویران ہے اس میں کوئی زندگی نہیں شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ حقیقی زندگی سے دنیا اور آخرت میں محروم رہیں اور اگر گھر میں تلاوت قرآن ہو تو شیطان کا مکروفرے وہاں نہیں چل سکتا وہ گھر آباد ہو جاتا ہے وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے سورہ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے جس کی تلاوت سے آدمی یا انسان مرد یا عورت اپنے آپ کو شیطانی حربوں سے دور رکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے یعنی یاد کرے پھر اسے بھلا دے وہ قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا جسم کٹا ہوا ہوگا یعنی قرآن سے غافل ہو کر آدمی خود اپنی شخصیت اور اپنے وجود کو نقصان پہنچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو جب تک کہ تمہارے دلوں کا میلان اس کی طرف باقی رہے اور جب اکتا جاؤ اٹھ کھڑے ہو عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید کو دلی لگاؤ کے ساتھ پوری توجہ اور یکسوی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے تب ہی اس کا اثر بھی ہوتا ہے عبادتوں میں یہ بہت بڑی عبادت ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کیا چیز آپ کے لئے حلال ہے؟ کیا آپ کے لئے حرام ہے؟ کس سے آپ کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ کیا عمل آپ کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ آپ کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کو دوزخ کیسے مل سکتی ہے؟ یعنی قرآنِ مجید آپ کے لئے بیداری اور شعور ہے پورے کا پورا قرآنِ مجید اس میں انبیاء کے واقعات بھی ہیں اور آپ کے لئے پورا قانون بھی ہے ذابطہ حیات بھی ہے اب اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کرتے ہیں سمجھتے بھی ہیں تو آپ کو اس کا مزہ آ جاتا ہے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا آپ محسوس کرتے ہیں محض رسم ادا کرنے کے لئے تلاوت کر جانا اور دل اس کی طرف مائل نہ ہو لذت نہ ہو مزہ نہ آ رہا ہو سمجھ نہ آ رہی ہو جینا چاہ رہا ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ کلام پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں شیطان اس وقت سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اس وقت نیند آ جاتی ہے بہت محسوس ہوتی ہے سوستی جی چاہتا ہے کہ اسے بند کریں سو جائیں یا قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بار بار نیند کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں آپ قرآن مجید کو بند کریں وہاں آپ ایکٹیو اور فریش ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ فرماتے ہیں آپ اللہ کی طرف جب توجہ دیتے ہیں اللہ آپ کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور شیطان یہ وقت آنے نہیں دینا چاہتا کہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے کٹ کے پورے کے پورے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نتیجے میں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے رتبے بلند ہو جائیں اور آپ کی شخصیت بدل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر کے آپ کو پھر سے نیا کر دیں اور اس کلام پہ توجہ کر کے تدبر اور تفکر کر کے آپ کی شخصیت میں نکھار آ جائے تو جتنی محنت وہ کر چکا ہوتا ہے خراب کرنے میں گناہ کرنے اور کرانے میں وہ ضائع ہو جائے گی اس لیے وہ یہ محنت کرتا ہے کہ آپ قرآن مجید پہ توجہ ہی نہ دیں اس کو سمجھنے میں بھی توجہ نہ دیں اور پوری یکسوئی سے اور دل کے میلان کے ساتھ اس کی تلاوت نہ کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر بھی پڑ سکو بھلے تھوڑا پڑھو ایک تو باقائدگی سے پڑھو اور دوسرے توجہوں سے محبت سے دل لگا کے بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مستقل ہو اور توجہ کے ساتھ ہو اکتاہت اور بیزاری کے ساتھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے مشغول رکھا اور اسی اتنی فرصت بھی نہ دی کہ وہ میرا ذکر کرتا اور یا مجھ سے دعا مانگتا تو میں اس کو اس سے بہتر عطا کروں گا جو سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں یعنی اس نے زیادہ تر اوقات زیادہ وقت اپنا تلاوت کلام پاک میں گزار دیا اور جب اس کے پاس وقت نہ بچا کہ وہ دعا بھی مانگتا یا اور بیٹھ کر کوئی ذکر کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں جو اور لوگ دعائیں مانگنے والے ہیں ان سے زیادہ میں خود قبول کر کے اسے عطا کر دوں گا جو اس کے دل میں دعائیں ہوں گی وہ میں خود سے اسے دے دوں گا اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں ان سے بھی زیادہ میں اسے دے دوں گا کیونکہ اس نے اپنا وقت تلاوت میں لگایا اور وہ جو وقت ذکر میں لگاتا اگر تلاوت میں نہ لگاتا لیکن چونکہ اس نے تلاوت میں وقت لگایا اور اس کے پاس فرصت نہ ہوئی کہ وہ بیٹھ کر ذکر کرتا تو ذکر کرنے والوں کو جتنا عجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیں گے وہ اس شخص کو بغیر ذکر کیے ہی دے دیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لئے خود فرمایا انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون اس ذکر کو اس نصیحت کو یقینا ہمیں نے نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے تو ذکر کی اللہ کی یاد کی اللہ کی نصیحت کی سب سے بڑی قسم قرآن مجید ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کے ذریعے ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں جس کو مجھ سے ملنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں ڈھونڈ لے کلام کیا ہے قرآن مجید ہے یعنی اگر کسی کو قرآن مجید سے اتنا شغف ہے کہ اس کا زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں تدبر اور تفکر میں کٹتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے دوسرے اذکار اور دعاوں کی اگر اسے فرصت نہیں ملتی کوئی بات نہیں اس کا عجر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا رتبہ سب سے زیادہ بلند ہے جو قرآن کا حامل ہے وہ شخص جو قرآن مجید سے گہرا ربط اور تعلق رکھتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے ہی دے دیں گے کیونکہ وہ قرآن کا حامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی فضیلت دوسری مخلوق کے بارے میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں کوئی مقابلہ نہیں اسی طرح باقی تمام کتابیں باقی تمام کلام جو اللہ تعالیٰ نے بھلے خود ہی نازل کیوں نہیں فرمائے ہیں ان کا مقابلہ کوئی کلام پاک سے قرآن مجید سے نہیں ہو سکتا وہ اتنی ہی فضیلت کا حامل ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ کو خود فضیلت ہے باقی مخلوق کے مقابلے میں ایک مرتبہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبی میں بیٹھ کے توریت کی تلاوت کر رہے تھے آپ نے ان کو توریت کا مطالعہ کرتے دیکھا تو انہیں کہا کہ عمر اگر آج صاحب توریت یعنی حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں آ جائیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کے علاوہ اب کسی اور کتاب کی کسی اور صحیفے کی تلاوت جائز نہیں ہے اور کسی کلام کا اب یہ حق نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر مسجد نبی میں اس کی تلاوت کرو قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اور اس کی بہترین مثال تو یہ کہ اگر آج صاحب توریت یعنی حضرت موسیٰ خود بھی ہوتے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اہلِ قرآن تم قرآن سے تقیہ نہ کرو دن رات قرآن کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اسے پھیلاؤ اسے خوش آوازی سے پڑھو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں تدبر کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو اس کا عجر و ثواب تو رکھا ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو اس سے سستی نہ کرو اس سے غفلت نہ کرو اور تلاوت ویسے کرو جیسے کہ اس کا حق ہے اور حق بتا دیا کہ کیا ہے پہلا یہ ہے کہ باقائدگی سے پڑھو اچھی آواز سے سمار کے خوش الحانی سے تجوید کے ساتھ اس کے جو اصول و زوابط ہیں جو قائدہ قانون ہے اس کی تلاوت کا اس کے ساتھ اسے تجوید کہتے ہیں اچھی طرح سمار کے پڑھنا ویسے پڑھو اسے پھیلاؤ صرف خود ہی نہیں پڑھو دوسروں کو بھی بتاؤ یہ مزہ یہ لذت جو تمہارے موں کو لگ چکی ہے یہ دوسروں کو بتاؤ انہیں بھی یہ مزہ لگا دو ایک بار وہ بھی اسے پڑھنے اور سمجھنے لگے یہ لذت ان کے بھی موں کو لگ جائے کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے تو یہ کلام کا حق ہے یہ قرآن مجید کا حق ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ تدبر بھی کرو صرف پڑھنا اور پھیلانا ہی نہیں اس پہ غور بھی کرو تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو اس کو کلام مجید پہ قرآن مجید پہ غور کر کے ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے پوری کائنات پہ توجہ ہوتی ہے وہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں اس سے اور زیادہ اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے اور اس میں کہے اگر یہ تم کر لوگے تو پھر فلاح پا جاؤ گے اور یہ نہ سمجھو کہ اس کا ثواب بظاہر فوراً کیا ہے وہ تہ ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا وہ ہر حالت میں تمہارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ تکیہ نہ کرو اس کا مطلب ہے کہ اس سے غافل نہ ہونا اس کے حقوق پہچاننا ایسا نہ کرنا اسے اگنور نہ کرنا یہ نہیں ہے کہ ہماری کتاب ہے ہماری پہچان ہے ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا قرآن مجید ہے بس کافی ہے یہ ہم سے کوئی لے تو نہیں سکتا ہمارا ہی رہے گا یہ تکیہ کرنا ہے ہم نے رکھا ہے سجا کے رکھا ہے گھر میں ہے ایک نہیں کئی کئی ہیں اور خدا نہ خواستہ نعوذو بللہ جب کبھی جھگڑا ہوگا اٹھا لیں گے کوئی فوت ہو جائے گا تب پڑھیں گے یعنی اس کو ہم نے موقعوں کے لیے سنبھال رکھا ہے اب یہ موقع آئے گا اب وہ موقع آئے گا اب اس موقع میں پڑھ لیں گے نہیں یہ اس سے غفلت ہے اس سے سستی ہے گھتا ہی ہے اس کا ہے کہ تکیہ نہ کرو اور پھر یہ ہے کہ اس کی اشاعت میں حصہ لو اس کو پھیلاؤ بھی خود بھی پڑھو درس و تدریس بھی کرو تعلیم اور تفسیر کا احتمام کرو خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تدبر بھی کرو کیونکہ اس کے بغیر قرآن مجید کی صحیح قدر و قیمت کا تمہیں احساس نہیں ہوگا اور اس کے بعد فلاحیابی تمہارا مقدر ہے عزیزانِ گرامی آئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ تلاوتِ کلامِ پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احد کرتے ہیں اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم یہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين شکریہ اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سققے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام